موسیقی زیاالحق اور کمیشنر کو ہارڈوین چیئرمن آر ٹی محمد عابد خان وزیر کی خصوصی عدایت پر سیکٹری آر ٹی محمد شریف نے غیر قانونی اڈے کو اقلاف ایکشن لیا منو روڈ پر قائم غیر قانونی کرک اڈے کو سیل کر دیا اور کرک اڈے کو نیو بس ٹین منتقل کر دیا اس موقع پر سپریڈین آر ٹی شوکر زمان ٹریفنگ ان چارج راؤ خٹک بھی ہمراہ تھے سیکٹری آر ٹی محمد شریف نے کہا کہ کسی صورت غیر قانونی اڈے برداشت نہیں کیے جائیں گی کیونکہ تمام غیر قانونی اڈوں کو سیل کرکے نیو بس ٹین منتقل کر رہی ہیں اریجنل ٹانسپورٹ آر تھورٹی کو ہارڈ کے اس احسن اقتام سے رشت کا خاتمہ ہوگا جنگ میں فاس فوڈ لیور کرنے والے نوجوان کے ساتھ زیادتی کا معاملہ پھیش آیا جنگ علاقہ دھانا کوتوالی میں فاس فوڈ لیور کرنے والے نوجوان سے زیادتی کا معاملہ ڈی پیو محمد راشد ہدایت کی فوری نورٹس پر پولیس کا زبردست ایکشن پولیس نے مرکزی ملسیمان اور ان کے صورت کاروں سمیت ٹوٹل پانچ ملسیمان دھڑ لیے متاثرہ خاندان کے ساتھ ڈی پیو محمد راشد ہدایت کے ذارے ہمدردین صاف کی قیندہائی مقدمے کو میریٹ پر کیا اور جائے اور ڈی پیو کی طرف سے ایس پی انویسٹیگیشن کو مقدمے کی مانیٹرنگ کی ادائیت جاری اب پولیٹن میں بات ہوگی دیپالپور سے دیپالپور میں پولیس کی کامیاب کاروائی دیپالپور پولیس نے عوامی تعاون سے چور گینگ کے دو کرندے گریبتار کر دیئے چور گینگ نے علاقے بھر میں ادھا مچا رکھا تھا چوروں نے مختلف وارداتوں میں سات عدد بھین سے پانچ بچڑے اور دو گائیں ایک بکرہ چوری کیا چور جانور چوری کر کے زیبا کرتے اور قصور اور دیگر علاقوں میں فروغ کرتے تھے ملزیمان جانور زیبا کر کے قصور لے جاتے ہوئے عوام کے ہتھے چڑ گئے تاملے پر مقامی پولیس موقع پر پہنچ گئی اور ملزیمان کو ہراست میں لے لیا گریبتار ملزیمان سے مزید انکشاف جاری ہے ابو لیٹن میں بات ہوگی کھیوڑا سے کھیوڑا میں ملاقاتوں کا سلسلہ جاری صوبائی وزیر مصولات ملک صحیب احمد کے ساتھ کھیوڑا کے نوجوان شخصیت امیدوار شیئر فین چوہتی پیزی کی خوشکوات موٹ میں ملاقات پھلوں کا گلدستہ پیش کیا اور علاقے کی تباہ حالی سرکوں پر باتشید بھی کی ابو لیٹن میں بات ہوگی کھیوڑا سے کھیوڑا میں ناصر جوید وڑائش پنڈ دادن خان کو مختلف محرومیہ سے دور کرنے کے لیے متحرک سابق امیدوار برائی صوبائی سمپلی حلقہ پی پی چھبیس ہردل عزیز شخصیت چوہتی ناصر جوید وڑائش تحصیل پنڈ دادن خان کی محرومیہ کو دور کرنے کے لیے متحرک اس سلسلے میں صوبائی وزیر سید پنجاب خواجہ عمران عزیز سے خصوصی ملاقات بھی کی تحصیل پنڈ دادن خان میں دربیش مسائل بالخصوص محکمہ سید کے مسائل کے بارے میں تفصیلات سے اگاہ کیا صوبائی وزیر سید پنجاب خواجہ عمران عزیز کی محکمہ سید سے متعلقہ مسائل کی فوری حل کی یقین دہائی بھی کرائی تحصیل پنڈ دادن خان کے مسائل حل کروانے کی بھرپور کوشش کریں گے اب بولٹن میں بات ہوگی میلسی سے میلسی میں دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف کاروائی دودھ میں ملاوٹ کرنے والوں کے خلاف محکمہ فور آتھورٹی ویہاری کی ریلوے پھارٹک میلسی پر کاروائی بھاری جرمانہ اور پچاس لیٹر سے زائد کیمیکل شدہ دودھ اور دہی کو تلف کر دیا کہا انسانی جانوں کے معاملے پر گفلت نہیں بڑھتی جا سکتی اور نہ ہی کسی کو رائد کی جا سکتی ہے ایسے ناصر ملک اور معاشرے کے مجرم ہیں اب بولٹن میں بات ہوگی حالہ سے حالہ میں مسلم لیگ نون کا اجلاس منقید ہوا مسلم لیگ نون کا تنظیمی اجلاس سبائی صدر مشیر میمن کی سربراہی میں حالہ میں ہوا دادو راڑکانہ تھٹھا جام شورو مٹیاری سمیس ان کے 23 اسلسلہ کے صدر اور جنرل سیکرٹری بھی موجود تھے سبائی رہنوہ شاہ زمان شاہ نصیر میمن خرشید میرانی یاسر خان اور دیگر بھی اجلاس میں موجود تھے سبائی صدر مسلم لیگ نون صدر مشیر میمن نے اجلاس میں متفقہ طور پر قراردات منصور کروائی کہ ہم سب محنت کرتے ہیں میاں محمد نواز شریف پارٹی کی زدارت سنبھالیں مجھے یقین ہے کہ سن سے کارکن کا کافلہ شریک ہوگا ان کا مزید کہنا تھا کہ گیارہ مائی کو پارٹی کا مرکز اجلاس ہے جس کے بعد مسلم لیگ نون کو مضبوط کرنے کا کام تیزی سے شروع کر دیا گیا اب گولیٹن میں بات ہوگی کوہارٹ سے کوہارٹ میں ڈیپٹی کمیشنر ڈاکٹر عزمداللہ وزیر کی صدارت میں اجلاس مرکز ہوا ڈیپٹی کمیشنر کوہارٹ ڈاکٹر عزمداللہ وزیر کی زیرے صدارت ڈیسٹری کمیشن کمیٹی برائی منرل کا اجلاس مرکز ہوا جس میں محکمہ پولیس محکمہ سی اینڈیو ہائیوے کوہارٹ اور دیگر مطلقہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں جلہ کوہارٹ میں موقعی مقامات پر چھوٹے بلوکس کی نیلامی کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی اس موقع پر ڈیپٹی کمیشنر کوہارٹ ڈاکٹر عزمداللہ وزیر نے مطلقہ محکمے کو صوبائی حکومت کو واضح کر دیا کہ ایسو پیس کے مطابق نیلامی کے عمل کو مکمل کرنے کی ہدایت جاری ہیں اب بولیٹن میں بات ہوگی گھوٹکی سے گھوٹکی میں پولیس کا اشتہاری ملزیمان کے خلاف کاروائیاں تیز کرتی ایس ایس پی گھوٹکی جناب ڈاکٹر سمیر نور چننہ صاحب کے ہدایت پر گھوٹکی پولیس کا روپوش اشتہاری اور دیگر ملزیمان کے خلاف کاروائیاں تیز تھانہ بلو میرپور پولیس کے وہترین کاروائی قتل کے کیس میں مطلق دو ملزیمان کو عالی قتل سمیت گرفتار کر لیا پولیس گرفتار ملزیمان کو برامبت لوہے کے راڑ اور لاتھی سمیت شاپہ پہ لے آئی یاد رہے کہ زمین کی بات پہ جھگڑے کے دران 17 اپریل 24 کو گرفتار ملزیمان اخلاق کولاچی اور علی احمد کولاچی والوں نے اپنے دیگر ساتھ ہی ملزیمان کے ساتھ مل کر پتافی برادری کی ایک عورت کی مصمات سگرہ بھنتے بلو کھال پتافی کو لوہے کی راڑ اور لاتھی کے وار کے ساتھ اسے قتل کر کے موقع واردات سے فرار ہو گئے ہیں اب آپ کو بتاتے چلیں راول پنڈی سے راول پنڈی میں ایم پی راجہ سگیر احمد ان ایکشن آگئے ایم پی راجہ سگیر احمد ان ایکشن ایم پی راجہ سگیر احمد کا کوہوٹا ٹی ایش کیو کا اچانک دورہ ڈی ایچ کیو فرائز کے ادائقی میں ایک عطاہی پر سخت نرازی کا اظہار سرکاری ملازمین کی جانب سے فرائز میں ایک عطاہی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی شہریں کو سہولیات دینا منتخب نمائندوں اور سرکاری ملازمین کے اوالین ترچی ہونی شاہیے خبر شامل کریں گے کمبر سے کمبر میں جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری ایس ایس پی کمبر شداد کورٹ محمد قلی ملی کے حکمات پر منشیات پروشن جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف کاروائیاں جاری اس سنسلے تحت ایس ایچ او تھانہ وگن انسپیکٹر اکتر حسین خوصو پولیس نفری لال بکش مغری کے ساتھ کفیہ اطلاع پا کر وگن لالو رنگ روڈ سے کاروائی کر کے ملزم کاشف حلید چانڈیو کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے بغیر لیسنس پسٹل اور گولیاں برامت کر کے وگن تھانے پر مقدمہ درج کر لیا اس موقع پر ایس ایچ او وگن افتر حسین خوصو نے میڈیا کو بتایا کہ جرائم پیشہ لوگوں کا گھیرہ تنگ ہو چکا ہے کاروائیاں ایس ایس پی کمبر کی اداعیت پر کر رہے ہیں اب بولیٹر میں بات ہوگی شکرگر سے شکرگر میں ایل پی جی سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف بھرپور ایکشن شکرگر ڈسٹرک پولیس افیسر نوید ملک ڈی ایس پیو ٹرافک پولیس ناروال امران سعید کے اداعات پر انچارج انسپیکٹر ٹرافک پولیس سائمہ خاتم نے ناجائز تجاوزات اور روڑ پر چلنے والی گاڑیوں میں نصف گیر قانونی ایل پی جی سلنڈروں کے خلاف بھرپور ایکشن لے لیا انہوں نے کہا کہ انسانی جانوں کا تحفظ ہماری زیبے داری ہے اور ہم پوری قوت کے ساتھ انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے والوں کے خلاف قانونی کاروائیاں کریں گے انہوں نے کہا کہ ویگنوں میں گیر قانونی ایل پی جی پر گاڑی بند اور مالکان پر مقدمہ درش ہوگا بولٹن میں بات ہوگی جیک واباد سے جیک واباد میں کنڈا کنیکشن پر سختی سے نوٹیس لے لیا جیک واباد چیف پیسکو سپری ڈینڈنگ انجینئر شکارپور ایکسین پیسکو جیک واباد کی سخت ہدایت پر گیر قانونی کنڈا کنیکشن پر سختی سے نوٹیس لیتے ہوئے ہدایت جس میں سائیڈ انچار شوکت نے بھی حصہ لیا انہوں نے مسید کہا کہ آپریشن کنڈا کنیکشن ہمارے دپارٹمنٹ کے لیے بہت ہی نقصان دی ہے جس کی وجہ سے نہ صرف بچھلی کے لیسنس بلکہ بل بھرنے والوں پر برجواز گیر قانونی طور پر لارڈ شیڈنگ کرنی پڑتی ہے جس سے ساروین کو شدید مشکلات کا سامنا ہوتا ہے واضح رہے کہ اس آپریشن میں متاتر ٹرانس فارمر بھی اتارے گئے جس پر چند ایک جگہ پر سخت نسمت کا بھی سامنا کرنا پڑا سٹی پیو سب وارڈن کا کہنا ہے کہ ہم غیر قانونی طور پر چلنے والے ریکشن کسی صورت برداشت نہیں کریں گے رٹن میں بات ہوگی خوشاب سے خوشاب میں سانیہ نو مائی کے بعد منصر ایام پر آگئے ساوی کمیتوار کانسلر پی ٹی آئی شفاوت علی جن کا تعلق گٹ سگرال سے ہے اور دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے الیکشن لڑا تھا سانیہ نو مائی کے بعد منصر ایام پر آگئے ساوی کمیتوار کانسلر پی ٹی آئی شفاوت علی منصر ایام پر آنے کے بعد انہوں نے میڈیا سے گفتگو کی شفاوت علی کا کہنا ہے کہ یہ دن ہماری زندگی کے مشکل ترین دن تھے جو ہمیں آتے ہی پہاڑوں پر چینہ پڑا الحمدللہ حالات نورمل ہیں اب ایکشن کے بعد تھوڑی بہت سختی ہے اللہ کا شکر ہے ساوی کانسلر پی ٹی آئی شفاوت علی کا مسید کہنا تھا اکستانیہ نو مائی کے بعد ہر قسم کی سیاست کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے بچوں کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہیں اب بولٹن میں بات ہوگی نشیرہ سے نشیرہ میں انتہائی افسوسناک واقعہ پیش آیا چنگیرہ گاؤں ماسم خیل میں آج ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا اکوڑا کھٹک کے مذہفاتی علاقے میں ملی خیل بالا میں بارش کے پانی کا ریلہ دو بچوں کو بہا کر لے گئی بچوں کی تلاش جاری جس میں سے ایک بچے کو مردہ حالت میں نکال لیا گیا بولٹن میں بات ہوگی نشیرہ سے نشیرہ میں حفاظتی ٹکے جات کی اگاہی مہم جاری نشیرہ میں محکمہ سید کے زیرہ تمام ہفتہ عالمی حفاظتی ٹکے جات میں رکنے صوبائی خیبر پتونخہ حاجی زریالیم خان نے شرکت کی پروگرام برائے کمیٹی کے حوالے سے پچاسمیں سالگیرہ اور عالم ہفتہ حفاظتی ٹکے جات کے موقع پر اگاہی سیشن ملعقید ہوا جس میں چوبیس اپریل سے تیس اپریل تک دو سار چوبیس تک جاری رہنے والی اس محیم پر تفصیل سے روشنی بھی ڈالی گئی حاجی زریالیم خان نے ای پی آئی پروگرام میں شامل حفاظتی ٹکوں کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان ٹکوں کی مدد سے بہت سے بیماریوں سے اپنے آپ بچوں کو محفوظ رکھیں اور ایک توانائی اور صحیح مند معاشرہ تشکیل دے سکتے ہیں اب بولیٹن میں بات ہوگی نشیرہ سے نشیرہ میں لپی جی سلنڈر والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں شاری ڈیپٹی کمیشنر نشیرہ خالد اقبال کی حدایت پر ایڈیشنر آسسٹن کمیشنر عبدالقیون خٹک نے موٹر وحیکل انایت اللہ ٹرافیک انچارج پیس کان اور انچارج ڈرائونگ براج حاریس کاکہ خیل کے ہمراہ گیر میاری سینچی سلنڈر رکھنے والی گاڑیوں کے خلاف کاروائیاں کی نشیرہ پشاور جی ٹی روڈ پر سو سے زائد سواری والی گاڑیوں سے سلنڈر کا معاینہ کیا گیر میاری سینچی سلنڈر رکھنے پر چونتیس ڈرائون کو ٹرافیک قوانین کے مطابق موقع پر جرمانہ کیا گیا اڈیشنہ اسیسٹنٹ کمیشنر نے ڈرائون کو خبردار کہا کہ گیر میاری سینچی سلنڈر رکھنے سے نقصان کا اندیشہ ہے اس لئے گاڑیوں میں گیر میاری سینچی سلنڈر رکھنے سے گریز کریں اور سینچی سلنڈر پاسنگ سرٹیفکیٹ پاس رکھیں بسرور دیگر لسنس کے ساتھ ساتھ قانونی کاروائی بھی کی جائے گی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مصید اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے این این 24 نیوز ایسٹی کیونکہ ہم پہنچاتے ہیں ہر خب امن کے ساتھ